اسلام علیکم عزیز طالبات کل ہم پڑھ رہے تھے سراغ راہ رو نظم اس کا پہلا بند ہم نے کیا تھا جس میں شائر نے مختلف قسم کی مناظر کشی کی تھی منظر کشی کی تھی جس میں بتایا تھا کہ ہر جگہ کسی نہ کسی چیز کے ہونے کا نشان جو ہے وہ موجود ہے اور جس سے ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف چاہتا ہے یہاں سے نظم جو ہے جو ہے ایک نیا موڑ لیتی ہے یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کیکشان یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیرے تابان یوں ہی یہ گردے سر راہ خوشنمہ تارے رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دارے زمین کا نور اور آسماء کی زینت ہیں کسی کی شوخیے رفتار کی علامت ہیں شائر نے زمین پر بنے ہوئے راستوں اور مختلف چیزوں کے اثرات کی نشاندہی کر کے حرکت و عمل کا درست دیا ہے ان اشار میں شائر کی نگاہ کا مرکز و محور آسمان کے مناظر ہیں شائر کا خیال ہے کہ آسمان کے نظارے بھی جد و جہد اور تگو دوہی کا نتیجہ ہیں اپنے خیال کی وضاعت وہ اس دلیل سے کہتے ہیں کہ آسمان پر بھی ایک سفید راستہ دکھائی دیتا ہے جسے ایک کہکشاں کہتے ہیں جس میں روشر اور چمکتوے چاند اور سورج کے قدموں کے نشانات بازے دکھائی دیتے ہیں جو مسلسل سفر میں ہیں یہ کسی مسافر کی نشاندہی کرتے ہیں گویا شائر کے مطابق کائنات کی ہر چیز سفر میں ہیں دراصل کہکشان لا تدار ستاروں کا ایک چرمت ہے یہ زمین سے بھی دکھائی دیتی ہے انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے ستارے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور سفید چمکتا ہوا راستہ معلوم ہوتے ہیں آسمان پر نہ صرف ستارے بلکہ چاند اور سورج بھی سفر کرتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں اگر تمام اشیاء سکوت کا شکار ہو جائیں تو یہ عالم رنگبو ویران ہو جائے گا شائر کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر جلوہ گر خوبصورت اور خوشنما تارے کسی رہ رو کی منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں چاند ستارے جو آسمان کی زینت ہیں شائر نے انہیں انسانی قدموں کی دھول قرار دیا ہے یہی ستارے آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی ہیں آسمان پر ان ستاروں نے ایک راستے کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کسی مسافر اور کافرے کے گزر جانے کے بعد دھول بن کر اڑھے ہیں جو مسافروں کی گزرنے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں گویا یہ چاند ستارے حسن و جمال کے دھارے ہیں اور ان سے خوبصورتی چھلک رہی ہے دراصل شائر یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی حرکت سے عبارت ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ متحرک اور منزل مقصود کی تلاش میں سرگرم میں عمل رہنا چاہیے کیونکہ چاند سورج زمین اور ستارے حتیٰ کے کہنات کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں جبکہ انسان تو ہے ہی اشرف المخلوقات اس لیے اس کا زندگی کی کشمکش اور جد و جہد میں شامل نہ ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا انسان سفر شروع کرے تو رہنمائی کرنے والے بہت مل جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنے محنت اور جد و جہد کی نشانیاں چھوڑی ہیں ان کے قدموں کے نشانوں اور راستوں پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے انہی راستوں سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان پر چل کر وہ یقینا منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اس عمل سے اس کا حوصلہ اور عظم بڑھتا ہے اور وہ منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے کام کو خود کام پہنچاتا ہے انجام تک کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک ابتدا مشکل ہے لیکن انتہا مشکل نہیں تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر موجود چاند اور ستارے چاہاں آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا باعث ہیں اور زمین کو روشن اور منور کیے ہوئے ہیں جس طرح نیک اور سالے لوگ جنہیں زمین کی زینت کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا اور اپنے نیک عمالات کے نشان چھوڑ جاتے ہیں جن کے راستے پر چل کر لوگ دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان بناتے ہیں دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے قدموں کے نشانات آسمان پر لکیر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں حضرت اقبال نے بھی اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اور ایک اور جگہ علامہ اقبال یوں غزل سرا ہوتے ہیں گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہو بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جو نقمہ خان ہو جا حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند پر قدم تک رکھ چکا ہے خلا میں راکٹ چھوڑ رکھے ہیں جو خلا سے تصاویر اور معلومات پیچھتے ہیں اور خلا کی تسکیر کا کام چاری اور ساری ہے شاعر کا خیال ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں سے رہنمائی لینا چاہیے کیونکہ ان راستوں پر چل کر مسافر منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں لکیر اور نشان چھوڑنے والے دوسروں کے لیے نشان چھوڑ جاتے ہیں راستوں پر چھوڑ جاتے ہیں ان پر کوئی چلے نہ چلے انسان کی اپنی مرضی ہے انزمان پر موجود راستے بھی کسی کی رفتار تیزی اور شوخی کی علامت ہیں گویا اس نظم میں جوش ملی عبادی یہ کہتے ہیں کہ اس جہاں کی ہر چیز مہوے سفر ہے اور یہ چاند ستارے جن کی جمینوں سے حسن کے دھارے روا ہیں یہ اصل میں کسی کے بنائے گئے ہیں اور وہ بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس نے دنیا میں ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں تاکہ انسان ان پر غور فکر کرے اور ان چیزوں کو تسخیر کرے اور اللہ کی بادانیت کا اقرار زبان سے کرے اس کے ساتھ آپ کی یہ نظم ختم ہو جاتی ہے سراغ راہ راو نظم جو ہے وہ آپ کی امپورٹنٹ ہے تشریف کے حوالے سے خلاصے کے حوالے سے ان دونوں حوالوں سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اس کی تشریف بھی کرنی ہے اور اس کا خلاصہ بھی جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے اس نظر میں جو حرکت و عمل کا دست دیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے کیونکہ سست اور کاحل جو سٹورنٹ ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب آپ کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو عزم ہو اور محنت کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے اندر اس جذبے کو جاگر کریں اور اپنے آنے والوں کے لیے ایسے راستے چھوڑیں جن پر چل کر وہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں تو عزیز طالبات کوشش تو یہی رہی ہے کہ آپ کو ہر چیز کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا جائے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ بتا سکتی ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ کر لیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام یا کوئی پیچیتگی یا کوئی پریشانی جو ہے وہ باقی نہ رہے انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ پھر کل جو ہے تشریح کریں گے اللہ حافظ